جی اسلام علیکم میں ہوں روف کلاسٹر اور آپ کے سامنے ایک نئے وی لاگ کے ساتھ یہاں سے حاضر ہوں یو ایس اے سے پچھلے یہ چوبیس گھنٹے میں بہت سارے ایکسپلوسیو یہاں پر ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں بلکہ کل کا اگر آپ نے میرا وی لاگ آپ نے دیکھا ہوگا تو میں نے اس میں کچھ اندرونی خبریں بھی دی تھیں کہ پیچھے کے لوگ بڑے ڈسٹارب ہیں کہ جو کچھ اس پہ کہا گیا ہے انہوں شباز گل صاحب نے جو وہاں پہ انہوں نے اپنے بیپر میں جو کچھ کہا اور اس کے بعد پرچے ہوئے مقدمے ہوئے اور پارٹی پہ دباؤ آیا بڑا شدید قسم کا ان کے آج عمران خان صاحب کی تقریر بھی آپ نے سنی ہوگی وہ کہہ رہے تھے ہمارے لوگوں کو توڑنے کی کوشش ہو رہی اور ہمیں پارٹی کو بریک کرنے کے لیے بہت سارا دباؤ ڈالا جا رہا ہے سو وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کچھ میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کی تھی اندرونی خبرے کے پارٹی کے بہت سینئر لوگ جو ہیں وہ اس بات سے خوش نہیں ہیں جس طرح کی ان کے ان کے درمیان یہاں پہ ایک ایک اب کہہ سکتا ہے سیریس ٹاگ آف وار جو ہے نا وہ شروع ہو گیا بلکہ وار سے زیادہ بات اب وہ کہتے ہیں پرسنل ایگو تک چلی گی ہے کہ میوے اور ہائیوے والا جو کام تھا ہم ہم بڑی عرصے سے کہہ رہے تھے وہ ہی کچھ اور ہیں سو پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کنسانڈ ہے کہ کیا ہمیں یہ سٹینڈ لینا چاہیے اس حد تک ہمیں جانا چاہیے تھا کہ لوگ صرف یہ کہیں کہ آرمی ورسز عمران خان اور آج عمران خان صاحب نے بھی اپنی تقریر میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہی بات کی ہے کہ یہ امپریشن دیا جا رہے ہیں کہ ہمیں فوج سے لڑایا جا رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں یہ تاثر دیا جا رہے ہیں کہ جیسے ہم پاکستان آرمی کے یا جو اسٹیبلشمنٹ جو ہم اس کے خلاف ہیں تو انہوں نے اپنے دی تاثر دور کرنے کے انہوں نے اپنی اس میں تقریر میں کوشش کی ہے لیکن وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اسے ڈیمیج has been done اب اس کو کیسے وہ اسے آ کر سالویج کریں گے کیسے اسے ریکور کریں گے اس میں بات کرتے ہیں اور سب سے اہم چیز جو یہ ہے کہ اب یہ جو خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے اور اور ان کی اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے باڈی لینگ میں تھوڑی سے ان کی لو تھی لیکن انہوں نے حملے جو ہیں اٹیکس جو ہیں نا اپنا ان کا ان کا وہ جو ہے وہ کانٹر اٹیک کرتے ہوتے ہیں وہ پورے کا پورا مجود تھا اور انہوں نے میرا کے لئے بہت ساری ایسی باتیں کہہ دی ہیں یہ کہہ کے کہ جناب کے آرمی کے ساتھ ہمارا ہے ساج کوئی کوئی کلیش ہے نہیں اور اس کو بنایا جا رہا ہے جسے میرا خیال ہے مزید اسٹیوشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان دھوریاں جو ہیں نا وہ زیادہ ہوں گی اور اور جو گیپ ہوا ہے جو بات ہو رہی تھی آپ سے پہلے بھی کہ اس کا فیدہ جو ہے یہ ان کو ہو رہا ہے ان کو رولنگ لیڈ کو ہو رہا ہے شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب جو ہیں یہ اس کے بینیفیشری ہیں اور جو بات خان صاحب کہتے ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ جناب کے میرے علاوہ کوئی آپشن ہے تو وہ لے کر رہے ہیں میں ہوں آپ کو اسٹیوشمنٹ کو فوج کے میرے اوپر بھی آپ کو تکیا کرنا پڑے گا میرے ذریعے ملک چلانا پڑے گا وہ خیر انہوں نے آپشن وغیرہ جو بھی تھا ایک سائیڈ پہ کیا اب اسی طرح کی سیچویشن میرا کے حالے یہاں پہ پیدا ہو چکی ہے کہ مجودہ جو سیاسی قیادت ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح کے دراسٹک سٹیپس لیے ہیں وہ جس طرح کی ہم نے دیکھئے پچھلے تین چار مہینوں کمپینز وہ چلائی ہیں جلسے جلوس دھرنے تقریریں کی ہیں اب یہی بات میراکل شریف اور زرداری مولانا صاحب بھی یہ فیل کر رہے ہوگا کہ اسٹیپسمنٹ کے پاس اب ہمارے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ جتنی عمران خان صاحب اور ان کی لڑائی شدید ہوگی اور جس لیول پر چلی گیا اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہمارے پہ وہ آ کے ایک ایک اس پہ ٹرسٹ کریں ان پہ بینک پان کریں انہی کے سہارے کے رہیں اور پورا اگلے سال جو ہے وہ ان کے سپورٹ کریں پلس اگر ان کا بحث چلے تو اگر الیکشن کے لیے بھی یہی جو ان کا ان کا ٹرائی کا ہے زرداری صاحب کا اس کے بعد یہ ہوگا نواز شریف صاحب ہو گئے مولانا صاحب ہو گئے تو اسی کو الیکشن جتوایا جائے یا یہ واپس آ جائیں تو یہ سوٹ کرے گا اسٹیپسمنٹ کو اس وقت ہے کہ جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو حالات اسی طرح کی ہو چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی جتنی دور چلی گئی ہے اور جس طرح کا بیک فائر ہوا ہے اور میں اپنے میں دوستوں کو یہ بات میں کہہ رہا تھا یہ نہیں کہ ہم سیانے ہیں بہت زیادہ اقلے کول ہیں لیکن آپ بعض وقت ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں سیچویشن کی کہ حالات کس سائٹ پہ جا رہے ہیں اور کدھر ہوگا بیس پچیس سال کی آپ پولیٹیکل ریپورٹنگ کرنے کے بعد ایک تھوڑا سی سنس آپ میں پیدا ہو جاتی ہے آپ لوگوں میں بھی ہو جاتی ہے آپ میں سے بہت سے لوگ کریکٹ اس کے اس کا انیلسز کر سکتے ہیں ریڈنگ کر سکتے ہیں بعض وقت پیڈکشنز کر سکتے ہیں اور وہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ جنب آپ کو کیسے پہلے سے پتہ تھا کوئی آپ کے پاس بہت بڑی خبر نہیں ہوتی آپ کی ریڈنگ ہوتی ہے آپ اس کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں سیچویشن کو یہ یہ سرکمسٹانسز ہیں اس طرح چیز جو ہے نا جا رہی ہے اور اس کے یہ کنسیکونسز میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کوئی دوستوں کو میں کہ ان سے بہت بڑا بلندر مروائیں گے وہ یہ پی ٹی اے کوئی بڑا بلندر گول پوسٹ بڑھاتے گئے ہیں بینچ مارک بڑھاتے گئے ہیں اور زیادہ ٹیکس آنا شروع ہو گئے ہیں ان کے ٹیم کے لوگوں کی طرف سے یہ سوچ گئے کہ اب ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی اب انہیں آگے ہماری ٹرمز پہ جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو یا حکومت جو ہے اب مجبور ہو جائے گی کہ میری ٹرمز پہ آکا وہ کرے اس سے مذاکرات کرے اور اس پہ بات چیت کرے اور اس میں بڑی حد تک خان صاحب کی یہ حکمت عملی سٹارٹ میں پہلے تین چار مہینے دے کے کامیاب بھی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی دباؤ میں ہے یہ حکومت دباؤ میں ہے یہ نواز شریف صاحب مریم نواز صاحب اور باقی جو ہیں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب کے ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہے جو خان صاحب چاہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ ایک سٹیج پہ پہلے بھی چاہے کسی بھی لاگ میں کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے بلا کے کہا تھا انہوں نے اس پہ الیکشن کمیشنر آف پاکستان کو کنوے کیا گیا تھا کہ آپ آپ جو اکتوبر کے الیکشن کے لیے تیار رہے ہیں اس کو ہم کرواتے ہیں عمران خان صاحب کو میسیج بھی دیا گیا تھا لیکن پھر ان کو کہا گیا تھا جب انہوں نے پچیس میے والا انہوں نے دھرنا کیا اسلام آباد پہ انہوں نے مارچ کیا اس وقت انہوں کو میسیج دلیور کیا گیا تھا خان صاحب کو کہ ہماری آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے ہیں اس وقت پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں الیکشن کی بالکل ہم اس کے لیے سیریس ہیں لیکن آپ کوئی دنوں کے لیے دھرنا پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہ کریں یہ ملک کی بات ایکانومی کی بات ہے تو اس سے نقصان ہوگا خان صاحب سمجھے کہ یہی ٹائم اگر ان کی آئی ایم ایف پشاور میں کر دے گئے میں آ رہا ہوں اس سے ان کے درمیان جو میری اطلاعات ہیں اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان جو ہے نا یہ ایک سیریس ایلیمنٹ اور مسٹرسٹ جو ہے نا وہ سامنے آئے ہیں پہلی دفعہ انہیں فیل ہوا ہے کہ خان صاحب جو ہیں شاید ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ان کے لیے ایمپورٹنٹ ہے ملک ایکانومی جو ہے نا وہ شاید ان کے لیے سیکنٹری ان کے حصیت رکھتی ہے پھر انہوں سوچا ہے کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا یہی رجیم ہیں یہی لوگ ہیں انہیں کے ساتھ ہم پھر چلانے کے کوشش کرتے ہیں سو یہ اب اس کو اپنا ریویو کر سکتے ہیں خان صاحب کے ایک بندہ جو ہوتا ہے نا بعض زفعہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دے نا اس کو وہ ہے نا منیر نیازی صاحب کا وہ ہے کہ کچھ لوگ بھی ظالم سن کچھ مراندہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مراندہ شوق بھی کسی تو یہ چیزیں ون وے نہیں ہوتی میں بھی بلنڈر کروں گا تو میری انسانی مزاج میں دوسروں پر ڈالوں گا یہ آپ کا قصور ہے حالانکہ اندر مجھے پتہ ہوگا کہ میں نے خود کیا دوارداتیں کارگردگی دکھائی ہوئی اپنی لیکن ہم بلیم شیفٹ کرنا دوسرے پر بڑا ایزی ہوتے اپنی اپنے اوپر سیلف کانسلنگ اپنی سیلف انیلسز جو ایویلویشن جو ہے نا وہ مشکل ہوتی ہے ان کی تقریر سے دو چار باتیں میں اس پر جس پر کرنا چاہ رہا تھا کہ خان صاحب کو کس نے مطلب ہے آرمی کے اگینسٹ ان کی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں میرا خیال ہے یہ بات جو ہے نا خان صاحب کو خود ان کو ان کو کرنی چاہیے اپنے اوپر تھوڑا سا بلیم لینا چاہیے کہ انہوں نے جس طریقے کے چیزیں ٹیکل کی ہیں رات و رات ہمیں بھی پتہ تھا سب کو پتہ تھا کہ انقلاب نہیں آنے ہوتے اور وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جتنی سپورٹ میرا خلی عمران خان صاحب کو فوج اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے ہر حوالے سے دی ہے مطلب میڈیا بھی مینیج ہو رہے ہیں عدالتوں میں بھی ہو رہے ہیں نیب بھی مینیج ہو رہے ہیں اپوزیشن بھی ہو رہے ہیں بلز بھی ہو رہے ہیں ٹویٹس جو میں کہتے رہے تو ٹویٹس لوگوں کو ڈیلیٹ کروانے وہ بھی وہاں سے ہماری جنسیز کو کہا جاتا تھا کہ آپ تو ان کے ٹویٹس آپ ڈیلیٹ کروا کے دیں سارا تو آپ ان پر بھروسہ کر کے بیٹھے تھے آپ نے خود تو گروہ کرنے کی کوشش نہیں کی لہذا جب آپ کو آپ کو آپ کو چھوڑا کیا کہ آپ جائیں اور تیر کر دکھائیں تو اب آپ نے کہا دیکھیں جی میرے ساتھ تو فوجی تعملی نہیں کہا رہی میرے ساتھ جنسیہ تعمل نہیں کہا رہی میرے ساتھ کوئی تعمل نہیں کہا رہا تھا ایک دفعہ انہوں نے آپ کو دے دیئے تھے انہوں نے ایم کیوں ڈیلیور کی باپ ڈیلیور کیا کیوں ڈیلیور کیا ان کو آپ نے رکھنا تھا انٹیکٹ رکھنا تھا آپ کے پاس ساڑھے تین سال تھے کہ یہ آپ کے الائز جو ہیں بھاگ کر کسی اور کی ٹوکری میں نہ جا بیٹھیں وہ آپ کو بھی تھا لیکن آپ ان سے بہت سا لوگوں شکیتے رہی ہیں خان صاحب سے رہی ہیں باقی دیگر سے رہی ہیں اور پلس جو کنفٹریشن کی ان کو ان کو کچھ لیسنز ان کو سیکھنے چاہیے تھے نواز شریف صاحب سے نواز شریف صاحب کو بھی سوشل میڈیا تھا جو اسے مریم نواز صاحب ہی انڈل کرتی تھی جن سے جنرل رحیل مشرف کو شکیت شروع ہوئی تھی اس کو ساری آہ یا ان کو جنرل رحیل شریف صاحب کو شکیت ہوئی تھی کہ ان کو یہ یہ سوشل میڈیا جو تھا نا ان کے ان کے نام رکھ رہا تھا نک نیم رکھ رہے تھے ٹوٹر پہ تھے سوشل یہ بڑی حد تک جو میاں نواز شریف صاحب کو ڈیفرنسز ہوئے تھے اس کا بڑا گہرہ تعلق تھا جو پرمیسٹر ہاؤس میں میڈیا سیل تھا اور اس میں سے ان کے پاس ریپورٹس ہوں گی جو ان کو بتایا بھی گیا کنوے کیا گیا تو سیم کچھ لیسنز عمران خان صاحب کو بھی سیکھنی چاہیے تھے کہ یا تو آپ ان کے کندھوں پہ بیٹھ کر نہ آتے انقلابی جو ہوتے پھر وہ ڈیلیں شیلیں نہیں مارتا ہوتا وہ پھر کسی کا تعاون نہیں چاہیے ہوتا وہ ون مین آرمی ہوتے وہاں پیچھے کڑی ہوتے جو ہوگا دیکھا جائے گا پھر آپ کسی کے اس میں نہیں جاتے کسی کو اس ریفیوج نہیں لیتے ہوتے سو میاں نواز شریف صاحب سے آپ کو کوئی سیکھنا چاہیے تھا کہ ان کا فعل کیسے ہوا ان کا اسی وجہ سے ہوا لیکن خان صاحب کے ذہن میں وہی تھا کہ نہیں کہ فوج کو جتنا آپ اب دباتے ہیں ان پر ذرا تھوڑا سا تنقید کی جاتی ہے یہ کارنر ہوتے کیونکہ آف کورس اسٹیبلشمنٹ کا پولٹیکل رول ہے وہ میڈیا کے لوگوں سے بھی ملتے رہتے ہیں وہ پولٹیشن سے بھی ملتے رہتے ہیں وہ حکمانوں کو بھی ڈکٹیٹ کرتے رہتے ہیں لہٰذا جب کوئی کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پولٹیکل افیرز میں مداخلت کر رہے ہیں سب کو یقین آ جاتے ہیں کیونکہ سب سے وہ مل رہے ہوتے ہیں آپ کا ایجنڈہ ہے دیگر لوگوں کا ایجنڈہ ہے سو اس پہ کوئی ڈینائل نہیں آتی اور اسٹیبلشمنٹ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ ڈیفینڈ کرنا ہے کہ وہ اپنے آ کے آ کے اس کو جسٹیفائی کرے بہرحال دیخان صاحب جو ہیں انہوں نے اب وہ نام آنے تو ان کی اپنی بات ہے ادروائز تو انہیں خود کو بلیم کرنا چاہیے کہ پولٹیشن کے طور پر ان کو پچھس تیس سال ہو گئے ہیں کہ آپ نے لوگوں سے تلقات کیسے رکھنے میڈیا کے ساتھ کیسے ہینڈلنگ کرنے عدالتیں ہیں آرمی ہیں بٹ اسٹیبلشمنٹ is a very powerful factor اور ہمیشہ حکومتیں جو گئی ہیں ہم نے دیکھا بینجیب بھٹو صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا انہی کے اپنی عمران خان صاحب کی اور درمیان میں جتنی بھی ہوئی ہیں یہ ساری کے ساتھ لڑائی کے ساتھ تھی سو آپ نے ان کو ہینڈل کرنا تھا کرنا تھا یہ آپ کی craftsmanship تھی عام آدمی نہیں کر سکتا لہذا عام آدمی جو اقتدار میں نہیں ہیں وہ بہر ہے آپ سے ساری چیزوں سے لہذا ان کا یہ کہنا بار بار یہ ساری تھوڑا سا میں i'm sitting outside تھوڑا سا ہاٹ ہے یہاں پہ تو مہینہ کی جگہ میں اگر تھوڑا سا اپنا جو پسینہ وغیرہ جو آنا اس کو پونچھ رہوں میں خیر anyway coming to the point اب وہ اب جو آج انہوں نے اپنی اس میں کی مزید میرا خیال ہے ان کی establishment کی ان کی تقریر سے دوریاں پیدا ہوگی انہوں نے جو بہت ساری ان پر تنقید بھی آئے گی لیکن party کا دباؤ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس شباز گل سے انہوں نے اس کو distance کیا ہے مدلہ بہت ان کو یہ کہا ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ بلکل stand لے لینا انہوں نے کہا جناب کہ ان کو بات ہوں پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہ انہوں نے اچھی ٹھیک بات کی جائے غلط بات کہ انہوں نے کہ ان کو قانون ملائیں اور اگر evidences ہیں تو پیش کریں اس جنرل بات لگتا ہے کہ party کا دباؤ ان پہ ہے کہ آپ شباز گل والے معاملے پہ اتنا extreme position نہ لیں لگ رہا ہے ان کی گفت کو ساللہ دوسرا جو انہوں نے تینچہ چیزیں کی میرا خیال establishment پھر اس سے وہ پرووک ہوگی اور جان بوچ کے عمران خان صاحب نے یہ چیزیں کی ہیں سو وہ بھی لڑائی کے موڈ میں ہیں وہ اس وقت وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں جو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو وہاں پہ اکوانستان میں اس کا جال زویری کا وہ ہوا ہے ڈرون اٹیک ہوا ہے اس کا انہوں نے کہا جی کہ مگر وہ یہ پریس کہہ رہا ہے جی کہ پاکستانی حدود یوز کی اب یہ بات وہ سکپ بھی کر سکتے تھے کہ بس اتھنٹیک تو نہیں ہے نا اس کی کسی نے پاکستان نے نہیں مانا یا امریکنز نے نہیں کلیم کیا کسی تھارڈی جنسی نے بینگ دا فارمر پرائم سٹر آپ کو پتہ ہے کہ ان چیزوں کے کنسیکونسز ہو سکتے ہیں جب آپ یہ کہیں گے کہ جناب سے ڈرون اڑ کر گیا ہے تو جو وہاں پہ وہ لوگ ہیں تالبان کے جو ہم ہی ہیں تو ان کے لیے میرا خیال ایک بڑا ایک ایک ان کو میسج جائے گا کہ دیکھیں جی کہ شاید پاکستانی سرزمین جو ہے نا وہ پھر یوز ہویا اور اس کے پاکستانی سٹیٹ کو اور ہماری فورسز کو نقصانات ہو سکتے ہیں سو ان کو اس معاملے میں سکپ کرے انہوں نے نہیں کیا انہوں نے نواز شریف صاحب کے بیانات باجو صاحب پہ چلائے انہوں نے جو اس کی بات تھی ان کی وہ انڈیا بھیجنے والی وہ کی سو بیسیکلی تو ساری اسٹیبلشمنٹ آج بھی ان کی تقریر کا اگر آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹی ٹارگٹ تھی ٹھیک ہے ان کی ٹون ٹینر ذرا یہ ہلکا سا مائیڈ سا تھا لیکن ادر وائز ہم ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھے وہ اس پہ اس پہ اگریشن کے ساتھ گئے ہیں سو یہ چیز پھر یہ پروک کرے گی اسٹیبلشمنٹ کو اور خان صاحب جو ہیں جیسے میں نے کہا اس ناٹ کمنگ لو اب دیکھیں پارٹی کے آج ان کا آ رہا تھا کہ وہ جو ہیں ایک آد ان کی پارٹی کے سابق وزیر جو ہیں یہ خسرو بختیار وہ چھوڑ گیا اور وہ انڈیکیشن آ رہے تھے کیونکہ انہیں نے ان کے چھوٹا بھئی حاشم بخت ہے اس کو وزیر خزانہ نہیں بنایا موسیل اگاری کو بنیا ہے وہ پچھلی دفعہ ان کے ساتھ وہ تھے وزیر خزانہ تھے آپ کو یاد ہوگا حاشم بخت جو ہیں اس کے ساتھ بزدار صاحب کے ساتھ وہ نہیں تھے سو وہ الہدہ سے ہو گئے اس لئے خان صاحب کو لگ رہے کہ میری پارٹی توڑی جا رہی ہے کے پی سے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب اس کو کیسے روکیں گے کیا وہ ایک چیز پر جاتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے جی کہ پوری دنیا میرے خلاف ہو جا میں تو یہ گفت کو کروں گا مہداروں کے ساتھ ہوتا ہے یا فوج کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ بھی ہوتے میں تو میں ڈٹ کے کھڑا ہوں ڈٹ کے کھڑا ایک کپتان والی بات ہے لیکن سیاست جو ہے یہ ٹیسٹ میچ ہوتی ہے خان صاحب خود ٹیسٹ میچ کے بہت بڑے وہ پلیئر رہے ہیں لیکن وہ جس طرح اس کو ٹی آکے ٹی ٹوئنٹی کی طرح کھیلے بلکہ آپ تو ٹی ٹین پہ بات آگیا میرے دس دس آور میں میچ ختم کرنا چاہتے ہیں یہ پولٹیکس وہ کہتا ہے گوڈ ٹینگز ہیپنن ٹو دوز ہو ویٹ آپ نے بائیس سال ویٹ کیا تو گوڈ ٹینگز ہیپنن ٹو یو ابھی بھی آپ ویٹ کر سکتے ہیں ابھی بھی کوئی ایسی کوئی قیامت نہیں آئی آپ ابھی بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں بہت سارے یو ٹرن آپ نے لیے بھی ہیں ابھی یو ٹرن لیں آپ ٹپریچر کو کام کریں آپ پارلیمنٹ سے صریفہ واپس لیں آپ پارلیمنٹ چلے جائیں سال ایک وہاں رول ادا کریں ان کے لئے مشکل ہے حالات ہیں اس مجودہ حکومت کے لئے حکومت کرنا آپ ان کے لئے ڈھٹ کر آپ پوزیشن کریں ملک ایکانومی کی جیسے آپ نے بات کی ہے حالات ٹھیک نہیں ہمارے ملک رہے گا انشاءاللہ تو آپ بھی ہیں ایکانومی رہے گی تو آپ بھی رہیں گے اگر یہ ساری کے ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اچھے برے ہم سے بہتر کیس ہیں ان لوگوں کی یہ کرپشن پہ ریگولیٹیز پہ ریپورٹ کیا ہوا گا آ کے کیا ہوگا سو خان صاحب کو کچھ چھوڑے ٹوف فیصلے لینے پڑیں گے لیکن لگتا ہے یہ کہ وہ پارٹی کی بات نہیں سن رہے وہ اپنی اپنی سی سی کی بات نہیں سن رہے ان کے وہ کہتے ہیں میکینک مستری پولٹیشن جو ہوتے ان کے گر جو کراؤڈ ہے زیادہ وہ اس میں کوئی سیزن پولٹیشن نہیں ہے جو خان صاحب کو تھنڈا کار کے کوئی سیاست کی چیزیں جو ہے نا ان کو بتایا کہ اس وقت ہمیں ہم آکھ متھا لگانے کے بجے سیدھا ٹکر مارنے کے بجے ہمیں تھوڑا سا دائم ہے کار کے سیاست کو کچھ عرصے کے لیے ٹمپریچر کو لوگ کرنے کے ضرورت نہیں تو یہ اپنی پارٹی کو تباہ کروا بیٹھیں گے اور خان صاحب کی آج والی کی وہ جو تقریر جو ہے مجھے خدشہ ہے اس سے مزید اسکلیشن ہوگی مزید انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے پروک کی